اس سکول میں موجود ایک استاد نے کلاس میں بیٹھے ہوئے جسمانی طور پر ایک مضبوط بچے کو بلایا اور اس کو اپنے سامنے کھڑا کر دیا استاد نے اپنا ہاتھ اس بچے کے کندھے پر رکھ دیا اور بولا تگڑے ہو جاؤ پھر اسے نیچے کی طرف دبانا شروع کر دیا وہ بچہ جسمانی لحاظ سے چونکہ کافی مضبوط تھا اس لیے وہ اکڑ کر کھڑا رہا استاد نے اپنا پورا زور لگانا شروع کر دیا وہ بچہ آہستہ آہستہ نیچے دبنے لگا اور نیچے بیٹھتا چلا گیا استاد بھی اسے دبانے کے لیے نیچے ہوتا چلا گیا وہ لڑکا آخر میں تقریبا گر گیا اور ساتھ ہی استاد صاحب بھی زمین پر گر گئے اس کے بعد استاد نے اٹھ کر بچے کو اٹھایا اور کلاس سے مخاطب ہوئے آپ نے دیکھا کہ مجھے اس بچے کو نیچے گرانے کے لیے کتنا زور لگانا پڑا دوسرا یہ جیسے جیسے نیچے کی طرف جا رہا تھا میں بھی اس کے ساتھ نیچے جا رہا تھا یہاں تک کہ ہم دونوں زمین پر گر گئے استاد نے اس کے بعد ایک لمبی سانس لی اور بولے کہ یاد رکھیں ہم جب بھی زندگی میں کسی شخص کو نیچے گرانے یا دبانے کی کوشش کرتے ہیں تو صرف وہ آدمی ہی نیچے نہیں جاتا بلکہ ہم بھی اس کے ساتھ نیچے جاتے ہیں مطلب انسانیت سے گر جاتے ہیں اس کے برعکس اگر ہم کسی شخص کو اوپر اٹھاتے ہیں تو صرف وہ شخص ہی اوپر نہیں اٹھتا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم بھی اوپر جاتے ہیں اس کے بعد استاد صاحب نے کہا اچھا انسان وہی ہوتا ہے جو کبھی دوسروں کو نیچے نہیں گراتا بلکہ ہمیشہ نیچے گرے ہوئے لوگوں کو اوپر اٹھاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ خود بھی اوپر اٹھتا چلا جاتا ہے